اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیریت و آفیت ہوں گے ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ سپریشن کا معاملہ بہت ہی کم تھا اور جب سپریشن کے لیے ارد میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے زبان سے نکالنا بھی غلط سمجھا جاتا تھا میرا مطلب طلاق لفظ سے ہی لوگوں کو نفرت تھی گھرنات تھی شریف خاندانوں میں یہ واقعات پیش نہیں آتے تھی آج سنتے ہیں کہ طلاق کے وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے طلاق بھی ہو رہا ہے قلا بھی اس کے کئی وجوہ ہو سکتے ہیں ان پر سوچ سمجھ کر لوگوں کو خاص کر اورمائے کرام کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کس طرح لوگوں کو اس مصیبت سے بچایا جائے اس کی طرف باتشیت ہونی چاہیے اور ہمارے کرام کا بیائنات ہونے چاہیے جمعے کے دن بھی خدبات میں طلاق کی باتوں کو کہتے ہوئے اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے طلاق جب دی جاتی ہے تو آش بھی ہر جاتا ہے کہا گیا ہے ناپسند دیدہ چیزوں میں طلاق بھی شامل ہے مگر جب کوئی چاہ رہی نہیں تمام کوششوں کے باوجود میاں بیوی ایک ساتھ مل نہیں پاتے ہیں ان میں دوری برقرار رہتی ہے تو اس کی اجازت آخری وقت میں دینے کی بات کہی گئی ہے کسی بھی مذہب میں طلاق اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے سنتے تھے ایک زمانے میں کہ اڈوانسٹ کنٹریز میں ڈائیورس کے واقعات ہندوستان کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ہندوستان میں بھی یہ مرس زیادہ ہوتے نظر آتا ہے اس مرس کو کس طرح روکا جائے اس سلسلے میں علماء کرام ہی ہمیں اچھی ہدایت دے سکتے ہیں ان کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے چند مہینے پہلے بات بھی ہو رہے ہی تھی شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کی لڑکا اور لڑکی میاں اور ان کے گھر والوں کے درمیان مگر اب اس پر کوئی بات وارس اپ پر نظر نہیں آتی ہے خدا کرے کہ آمبور وانے باڑی گڑی آتم ویلور پیر نمبر اور چند جگہوں پر بھی کاؤنسلنگ خائم ہو جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگ خوشحال زندگی بسر کر سکیں آج اس راشتہ سہارا نیوز پیپر میں سلسلے میں ایک ادارہ بھی آیا ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا ہے یہ اس ججمنٹ کے سلسلے میں ہی راشتہ سہارا میں ایک ادارہ لکھا گیا ہے اس میں بہت سے ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن پر ہمیں سوچنے سمجھنے غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے جائے اب میں راشتہ سہارا روز نامے میں آئے ادارہ کو پڑھتا ہوں سنیے گا خدا حافظ فیہ ماری اللہ طلاق پر عدالت عزمہ کا فیصلہ حساس اشو عدالت میں زہر سماعت ہو تو اس پر فیصلے کا انتظار بڑی شدت سے رہتا ہے اور فیصلہ آنے کے بعد اس پر بحث مباہ حسے کا ایک سلسلہ سا چل پڑتا ہے مگر فیصلے پر بحث کرتے وقت یہ بات نرزرانداز نہیں کی جانی چاہیے کہ انصاف دینے میں تاقیر انصاف دینے سے انکار کے مترادف ہوتا ہے اور یہ بات بھی نرزرانداز نہیں کی جانی چاہیے کہ ہمارے ملک کی عدالتوں پر مقدموں کا بہت ہی بوجھ ہے ایسی صورت میں عدالتیں کئی معاملوں میں چاہ کر بھی فورا انصاف نہیں دے سکتی اس کے باوجود عدالت عزمہ نے چھ مہینے کے انتظار کے بغیر تلاق کو مکمل تلاق کو ممکن قرار دیا ہے تو اس پر تاثراتی بحث چھیلنے کے بجائے سنجیدگی سے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے تلاق کسی بھی مذہب سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تلاق سے رشتے ختم ہوتے ہیں اور ان کا اثر دو لوگوں کی زندگی پر ہی نہیں پڑتا ان سے وابستہ لوگوں پر بھی پڑتا ہے لیکن اگر یہ سچ ہے کہ کچھ معاملوں میں تلاق دینے والے شریک حیات کی مضموم حرکتوں سے دل پر داشتہ نہیں ہوتے وہ اپنے آرامے کسی چھوٹی بات کو خامخا بڑی بنا دیتے ہیں اور مردانگی دکھانے کے لیے شریک حیات کو تلاق دے دیتے ہیں تو سچ یہ بھی ہے کہ بیشتر معاملوں میں ایسا نہیں ہوتا تلاق دینے سے پہلے بہت غورقوس کیا جاتا ہے خاص کر اس صورت میں جب بچے بھی ہوں لیکن تلاق دینے پر ان کے متأثر ہونے والے کا اندیشہ رہتا ہے زندگی بھر کے لیے وہ ماں باپ کو ساتھ دیکھنے دونوں کی موجودگی میں ایک ساتھ خوشیام منانے کے لیے ترست جاتے ہیں اور اس کا اثر ان کی زندگی پر پڑتا ہے اس کے باوجود اگر تلاق دینے کے سوا کو یہ چارہ نظر نہیں آتا ہے تو یہ عام صورت حال نہیں ہوتی اسلام میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کسی غلط فہمی یا کسی ایسی وجہ سے بات تلاق تک پہنچی ہے تو پھر جو وجہ معافی سے قتم ہو سکتی ہے قتم کی جائے تاکہ میان بی بی پہلے کی طرح زندگی بسر کر سکیں اسی لیے عورت کے تین طورت تک ازدواجی زندگی میں لاؤڈ آنے کا موقع رہتا ہے مگر یہ اسلامی طریقہ ہے اور کئی لوگ مذہب دیکھ کر بھی طریقے اپناتے ہیں اس لیے وہ ان طریقوں پر بھی بلا تعمل تنقید کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں مصبت تبدیلی لانے میں اہم رول ادا کیا ہے طلاق سلاسہ پر بھی جس طرح کی باتیں کی گئیں وہ اس کی مثال ہیں مگر کسی اشیو کو سمجھے بغیر اس پر شور کرنا ٹھیک نہیں اس لیے امید کی جاتی ہے کہ طلاق پر عدالت عزمہ کے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ بات فہم سے بالاتر نہ رہے کہ عدالت عزمہ نے طلاق اچھے مہنے کے انتظار کے بغیر ممکن کیوں قرار دیا ہے عدالت عزمہ کے فیصلے کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے جیسے چٹ منگنی پٹ بیا ہوتا ہے اسی طرح طلاق دینا بھی اب آسان ہوگا البتہ ایسا ضرور لگتا ہے کہ عدالت عزمہ نے اس بات کو مت نظر رکھا ہے کہ طلاق تک پہنچ گئے رشتے سے وابستہ لوگ عام حالات میں نہیں ہوتے وہ کوٹ کچھری کے زیادہ چکر کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے چنانچہ انہیں مزید ذہنی الجھنوں سے بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر شادی اس حد تک پہنچ جائے جہاں سرہ کی گنجائش نہ ہو تو اس بنیاد پر عدالت تلاق کی منظوری دے سکتی ہے اور جوڑا فیملی کورٹ سے تلاق لینے کے بجائے براہ راست سپریم کورٹ سے تلاق لے سکتا ہے دراصل عدالت عزمہ میں کئی عرضیاں دی گئی تھی اور ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ باہم اتفاق سے بھی کیا تلاق لینے کے لیے انتظار کرنا ضروری ہے عرضیوں کے توسط سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہندو میریج ایکٹ کی دفعہ تیرہ بی کے تحت باہم اتفاق سے تلاق کے لیے ضروری انتظار کی مدت میں چھوٹ کیا دی جا سکتی ہے یا چھوٹ دینا ممکن نہیں یہ معاملہ انتیس جون دو ہزار سولہ کو آئینی بینچ کے پاس گیا تھا سماعت کے بعد عدالت عزمانی انتیس ستمبر دو ہزار بائیس کو فیسرہ محفوظ کر لیا تھا اور آج سنایا ہے جسٹس یس کے کول جسٹس سنجیو کھنہ جسٹس یس اوکا جسٹس وکرمنات جسٹس جے کے مہدیشوری کی بینچ نے فیسرہ سناتے ہوئے کہا کہ عدالت آئین کے آرٹکل ایک سو بیالیس کے تحت ملے اختیار کا استعمال کر سکتی ہے اور باہمی اتفاق سے تلاق کے لیے چھے مہینے کی ضروری انتظار کی مدت کو کچھ معاملوں میں ختم کر سکتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں کہ عدالت عزمانی کا یہ ایک اہم فیصلہ ہے اس کے اثرات آنے والے وقت میں نظر آئیں گے یہ اداریاں مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں نے آپ کو اپڑھ کر سنا دیا ہے تلاق سے بچنے کی سب کو ضرورت ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تلاق لفظ سے ہی ہمیں نفرت ہونے چاہیے کسی کے زمان سے بھی یہ لفظ بھی نہیں کرنا چاہیے اور شادی کے بعد میاں بیوے کو خوشحال زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اور بچے جب ہو جاتے ہیں تو اور انہیں خوشحال رہنے کی ضرورت ہے ان میں خوشیہ ہی خوشیہ رہے بچے خوش رہیں ماں باپ کو خوش ہوتے دیکھ کر یہ سب کے دل میں ہونی چاہیے کیونکہ انسان ہوتے ہیں پھول جو ہو جاتی ہے میاں سے بھی اور بیوی سے بھی مگر ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوشحال زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرے گا اس کے لئے علماء اکرام کے بیانات بھی ہمیں درکار ہیں جمعے کے دن اگر تلاق پر اور کونسلنگ پر باتیں ہوتی ہیں اور کونسلنگ کے لئے یہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جاتی ہے تو یہ سب کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا خدا حافظ فی آمان اللہ موسیقی موسیقی